گود ماننگ گود افتون نون گود ایبننگ فرینڈ سی بیل سی سی لی برز کلیوڈسکوپ بک کلیشن ون آئی سیل مائی ٹریم کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے رائٹر کا نام ہے گریبیرل گریسیا مارکیوس اور اس کے پروٹوگونسٹ ہے فریہ فریدہ آوثر پیبلو نوریڈا اب آپ کے سامنے آئی سیل مائی ٹریم کے اسٹوری کو شروع کرتا ہوں اس کہانی میں کیوبا کا ایک ہوتل جس کا نام ہیوانا ریویا ہوتل ہے جو کیوبا مد امریکہ کا ایک راج ہے وہاں سمدر میں ایک چکرواز اٹھتا ہے یا چکرواز راستے پر لگی ہوئی کاروں سمیت ہوتل کے مک پر ویس دوار کو نشٹ کر دیتا ہے لیکک وہاں کے لوگوں میں چھائے آتنگ اور کیوبا کے سیوکوں کے دوارہ کیے جا رہے بچا اور کار کو دیکھتا ہے لیکک چھا گھنٹے کے بعد کران دوارہ کار میں سیٹ بیل سے بنی ہوئی ایک مہیلہ کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے اس مہیلہ کا سریعت پریتہ سے نشٹ ہو گیا تھا لیکن اس کی سونی کی انگوٹھی نے لیکک کو ویسیس روپ سے آکر صد کیا کیونکہ اس کا آکاز سات پل تھا صاحب کے آکاز جیسا تھا یہاں دیکھ کر لیکک کو چوتیس واس پہلے کی گھٹنا یاد دلا دیتی ہے اب لیکک چوتیس واس پہلے کی گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے لیکک اس مہیلہ سے وینا آسٹریہ میں ملا وہاں بھی وینا پڑھنے کے لئے آئی تھی لیکک بھی ان چاتروں میں سے ایک تھا وہاں اسپین کی باسہ بولتی تھی لیکن پوچھنے پر لیکک کو پتا چلا کی وہ کولمبیا سے آئی تھی چونکہ اس نے کبھی بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا اس لئے چاتروں نے اسے فریہ فیردہ نام دے دیا ریسٹورین میں اکثر اس کے آنے کے درمیان لیکک جان سکا کی وہ کولمبیا کی تھی اور اپنے سپنے بیشتی تھی یعنی بھائی سوانی کرتی تھی گیارہ بچوں والی ایک دکندار کی بیٹی تھی فریہ فیردہ اپنے گھر میں ناستہ کے پہلے سپنے بتانے یعنی بھائی سوانی بتانے کے ریواز کے بارے میں لیکک کو بتایا ایک بار فریہ فیردہ نے بتایا کہ اس نے اپنے بھائی کو ندی میں ڈوپتے ہوئے ایک سپنہ دیکھا اس کے بعد فریہ فیردہ نے بھائی سوانی کی تھی مرنے سے بچنے کے لئے بھائی کو مٹھائی نہیں کھانی چاہیے اس کے باوجود بھی فریہ فیردہ کے بھائی نے ایک بار کرمل کا چوکلیٹ کھا لیا جس کے قارن سے دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اپنی جیوکہ کو چلانے کے لئے فریہ فیردہ بھائی سوانی کی قلعہ کا اپیو کرتی ہے ویانہ کے دھانمک لوگوں نے اسے ادھیک سمان دیا اور وہ دھن اور خیاتی پرابت کرنے لگی ایک پریوار نے بھائی سوانی کے پرسکار شروع فریہ فیردہ کے نام اپنی سمپتی کر دی دوسری طرف لیکھک ایک گری پریوار کا تھا اس لئے فریہ فیردہ آسٹریہ میں رہتے سمیہ ہوا سمیہ سمیہ پر لیکھک کی مدد کیا کرتی تھی فریہ فیردہ نے لیکھک کے بارے میں بھائی سوانی کیا کہ لیکھک کو کم سے کم پانچ ورسوں کے لئے نہ چھوڑ دینا چاہیے اور یہ بھائی سوانی لیکھک کو بتائی لیکھک اسی دن ٹرین سے روم چلا گیا فریہ فیردہ پھر اسپین میں دیکھی گئی ہوا ایک کبھی جس کا نام پیبلو نویڈا تھا کے ساتھ آئی تھی محلہ اس سمیہ بوڑی اور موٹی ہو گئی تھی اس نے لیکھک کو بتائی کہ وہ آسٹریہ میں اپنی سمپتی بیچ کر پوتگال میں اپورٹو چلی آئی تھی اس نے وہاں ایک آجسان مکان بنا کر آرام سے رہتی تھی لیکھک نے کبھی پیبلو نویڈا سے فریہ فیردہ کی بھائسوانی کرنے کی سکتی کو دیکھنے کے لئے کہا کنٹو کبھی نے انکار کر دیا پیبلو نویڈا کچھ دیر سو گیا پھر پیبلو نویڈا نے کہا कی میں نے فریہ فیردہ کے بارے میں سپنا دیکھا ہے دوسری طرح فریہ فیردہ نے لیکھک کو بتائی کہ اس نے سپنا دیکھا ہے کہ پیبلو نویڈا میرے بارے میں سپنا دیکھاتے دیکھا ہے یہاں فریفیدہ اسپسٹ کرتی ہے کہ سپنے میں جو کوئی بھی آتا ہے واسطیو جیون میں اس کا کوئی سمد نہیں ہے اس کے بعد لیکھک فریفیدہ سے کبھی نہیں ملتا ہے لیکھک صرف یا جان سکا کی جو محلہ چکروات کا سکار ہوئی تھی وہ فریفیدہ تھی یا گھٹنا مات سنیوگ تھا کی لیکھک جب ہوانہ کے اسی ہوتل میں تھا جہاں فریفیدہ تفان کا سکار ہوئی تھی آئی ہوپ سو آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے سیئر کیجئے سسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ